دوستو مئی 2015 میں چین کے شہر یو جانگ کے لوگوں نے ایک دلچسپ اور عجیب و غریب منظر کو دیکھا انہوں نے دیکھا کہ شہر کے مغربی کونے پر سمندر کے اوپر بادلوں میں ایک بہت بڑا قدیم شہر عباد دکھائی دے رہا ہے بادلوں میں بسا یہ شہر بہت وقت تک قائم رہا اور پھر غائب ہو گیا مگر اس کی بڑی بڑی قدیم طرز کی عمارتیں اور ان کا آسمان پر بادلوں میں مجود ہونا بہت سے سوالات کو پیشے چھوڑ گیا انٹرنیٹ پر اس ویڈیو سے متعلق بہت سے تبصری اور سوالات پورا سراریت کو جنم دے رہے ہیں اگر تھوڑا سا ہم اس شہر پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے جسے کسی ٹیکنالوجی کی بدولت تخلیق کیا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں دوستو اس ٹیکنالوجی کو در حقیقت سپیس شو یا ہولوگرافک ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے یا آپ اسے سکائی گرافک بھی کہہ سکتے ہیں چین کے شہر پر نظر آنے والا یہ نظارہ بھی اسی ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا ایک نمونہ تھا جسے تجرباتی طور پر پیش کیا گیا تھا آخری سپیس ہولوگرافک ٹیکنالوجی کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں ایک عام ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے دوستو لفظ ہولوگرافک یونائنی زبان کے لفظ ہولوگرافک ٹیکنالوجی کا مظاہرہ ایک بند کمرے میں کیا جاتا ہے اور اسے تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے اس کی 3D گرافک تیار کی جاتی ہے جسے گرین سکرین کے ذریعے ایڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تیار شدہ ویڈیوز کو چار مختلف لیزر پروجیکٹر میں داخل کیا جاتا ہے جو ایک وقت میں مل کر ایک نکتہ کی طرف اپنے اندر مجود تصویر کو داخل کرتے ہیں جسے تصویر اس نکتہ پر آگر مکمل ہو جاتی ہے اور ایسا حقیقی منظر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جسم بما اپنے وجود حقیقت میں سامنے موجود ہو دوستو دراصل اس ٹیکنالوجی کے تانے بانے دجالی فتنہ اور اس کے آنے کے لئے راہ ہمار کرنے والے لوگوں سے جا ملتے ہیں جو کہ الومیناتی اور فری میسن جیسی خفیہ تنظیمیں ہیں جن کا مقصد دنیا میں ون ورل آرڈر لانا ہے یعنی کہ ایک ہی مذہب کی حکمرانی جو کہ شیطانی مذہب ہے اور پوری دنیا پر یہودی غلامی کو مسلط کرنا ہے اور آنے والے سب سے بڑے اسلامی فتنہ یعنی دجالی فتنہ کے لئے تمام رہیں ہمار کرنا ہے دوستو چھوٹے سے کمرے میں ہولوگرافک کا تجربہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے بانیس پر سو کلومیٹر کے فلکی ایریا میں جسے گرافک پلیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے جس کا نظارہ آسمان میں چائنہ کے شہر میں بادلوں کے درمیان دیکھا گیا دوستو حقیقت یہ ہے کہ امریکی، کینیڈین اور اسرائیلی حکومت نے بامی تاؤن سے سکائی گرافک کے لئے لیزر سیٹلائٹ تیار کی ہیں اور انہیں پہلے چھوٹے لیول پر تجربات کے ذریعے ازمایا گیا اور پھر ہولوگرافک لیزر سیٹلائٹ تیار کیے گئے جو خلا سے مختلف زاویوں سے ہولوگرافک ٹکنالوجی کی لہریں زمین پر بھیجتے ہیں یہ سیٹلائٹ زمین سے ساٹھ میل کی انچائی پر ہوتی ہیں جو خلا کے ایک مقصود حصے میں جہاں ان کو دکھانا مقصود ہو ایک ایسی حقیقی منظر پیش کرتی ہیں کہ جیسے وہ حقیقت میں سامنے موجود ہو اس منظر کو دکھانے سے پہلے خلا میں سوڈیم کی ایک تیہ بچھائی جاتی ہے جو کہ بلندی سے آتی ہوئی ہولوگرافک لیہروں کو گرافک سین میں بدل جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے ڈش اینڈینہ کے سینل کو ٹی وی سکرین میں بدل جاتا ہے دوست ایک بند کمرے کے اندر ہولوگرافک ٹکنالوجی کا مظاہرہ بہت آسان ہے کیونکہ وہاں بلگ کی روشنی اور ہولوگرافک لیہروں کے علاوہ کوئی تیسری لیہریں موجود نہیں ہوتی جو کہ اس ہولوگرافک کے نمونے کو ڈیسٹرپ کر سکیں جبکہ خلا میں ہولوگرافک کو سورج کی تیز روشنی اور روشنی کے بہاو کا بھی سامنا ہوتا ہے لہذا زمین سے سو مل کی انچائی سے زمین پر ہولوگرافک مناظر دکھانے کے لیے کسی سکرین ڈیوب کی ضرورت ہوتی ہے جس کا کام سوڈیم سر انجام دیتا ہے اور اس کی تیہ خلا میں بچھا دی جاتی ہے لہذا جب خلا سے سیٹلائٹ پر ہولوگرافک لیہریں پھیجے جاتی ہیں تو یہ سوڈیم کی تیہ سے ٹکرا کر زمین پر ایک سکرین کا منظر پیش کرتی ہیں اور ایک ایسا نظارہ پیش کرتی ہیں جو اس قدر حقیقی ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کے بعد امریکی ادارہ ناسا اس کے ایک مزید جدید حصے پر کام کر رہا ہے جسی ہولوگرافک پینٹ ٹیکنالوجی کہا جائے گا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے خلا سے ہولوگرافک پینٹ کی شواؤں کو زمین کی طرف بھیج کر کسی بھی مقصود شہر کی شکل و صورت کو مکمل دور پر بدلا جا سکے گا مثلا ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہلے ایک خوبصورت شہر آباد تھا وہ سیاہ اور آتیز زدہ ہو چکا ہے آسمان پر عجیب و غریب شکلیں اور کیڑے مکوڑے تیہ رہے ہیں فضاء بھی تبدیل ہو رہی ہے وہاں موجود ندیاں نالے جہاں سے پہلے تھنڈا اور شفاف پانی دکھائی دیتا تھا وہاں آپ کھولتے ہوئے ندی نالے اور اٹھتے ہوئے آگ کے بلبلے نظر آ رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ نہر تھنڈا پانی ہوگی جسے ہولوگرافک پینٹ کے ذریعے آگ میں بدلا ہوا دکھائے جائے گا مگر در حقیقت وہ پانی ہی ہوگا مگر ہماری نظر کا دھوکہ ہوگا یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہی ہوگا جو کہ تھنڈے اور صاف پانی کو آگ کی ندی اور آگ کا لاوا دکھائے گا دوستو یہاں آمین ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث مدنہ رکھنی چاہیے جس میں حضرت عزیفہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ اس بات کا علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی آپ نے فرمایا اس کے ساتھ دو نہریں جاری ہوں گی اس میں ایک صفیت پانی کی جبکہ دوسری بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ والی نہر میں گھوتا لگا دے اور اس سے پیے کیونکہ وہ تھنڈا پانی ہوگا دوستو اس حدیث مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی دور ہے اور وہی ٹکنالوجی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دو نہروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دجال کے پاس دو نہریں ہوں گی ایک صاف پانی کی اور ایک کھولتی ہوئی آگ کی اگر تم ان دو نہروں کو پاؤ تو آگ والی نہر میں گھوتا لگانا کیونکہ وہی ٹھنڈا پانی ہوگا دوستو یہ وہی ٹکنالوجی ہے جس کے ذریعے دجال ایک شہر کی فضاء کو خوبصورت اور جنت نمہ خوبصورت بنا کر دکھائے گا اور ایک خوبصورت شہر کو آگ کے جنت نمہ پیش کرے گا جو کہ یقیناً سب نظر کا دھوکہ ہوگا اور یہ سب اسی سپیس ہولوگرافک سیونڈی ٹکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوگا دوستو لفظ کونسی پیرسی آپ نے ضرور سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے سازش اسی طرح کونسی پیرسی تیوریسٹ کو اردو میں سازش کا اندازہ لگانے والا کہہ سکتے ہیں 1996 میں کونسی پیرسی تیوریسٹ کینیڈن صحافی سرچ موناس نے انکشاف کیا کہ امریکی خلائی ادارہ ناسا کچھ خفیہ طاقتوں کے ساتھ مل کر ایک مشن پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد دنیا کے لوگوں کو بے وقوف بنانا اور عالمی حکومت قائم کرنا ہے اس سے انکار کرنے والے لوگوں کو نفسیاتی طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور ان کو ترہ ترہ کے مسائل میں گیر دیا جائے گا جو کہ بظاہر قدرتی ہوں گے مگر در حقیقت وہ ان شیطان کے پیروکاروں کی طرف سے ہوں گے جو کہ اس من ورڈ آرڈر کے پیروکار ہیں دوستو سرچ مناس کے مطابق اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ بلو بیم ہے جو کہ مختلف مراحل میں مکمل ہوگا اور اس پروجیکٹ کے چار مراحل ہیں ان سب چیزوں کو ایکسپوز کرنے پر سرچ مناس کو شدید ذہنی عذیت دی گئی اور اس سے مروا دیا گیا جبکہ اس کی موت کو ہارٹ اٹیک بتایا گیا دوستو پہلے مرنے میں دنیا سے کرنسی ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو فروک دیا جائے گا یعنی آپ کی دولت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی لہٰذا آپ کے پاس چاہے جدنی بھی دولت ہو اسے ہیک کر کے آپ کو منٹوں میں غریب بنا دیا جائے گا اور اپنے معاشرے کے لئے ناکارہ کر کے اپنے معاشرے کا عصہ بنایا جائے گا جو کہ آج یقینا مکمل ہو چکا ہے کیونکہ نوٹس کا اور کرنسی کا وجود مکمل طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے جس کی جگہ ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈ کارڈ نے لے لی ہے اور اس کا مظاہرہ ہم آج کے دور میں عملی طور پر بھی دیکھتے ہیں دوستو اس پروجیکٹ کے دوسرے مرلہ میں مذہبی شدت پسندی کو فروغ دیا جائے گا اور خانہ جنگیں کروا کر کمزور ممالک کی حکومتوں کو توڑ دیا جائے گا اور لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنا ان کا مقصد ہوگا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریب کار اناصر جگہ جگہ جنم لے چکے ہیں اور اسلامی حکومتوں پر کفار کے حمایت یافتہ حکمران براجمان ہیں اور ان خفیہ ناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں دوستو تیسرے مرلے میں دنیا میں پر اثرار سنسنی اور افوائیں پھلائے جائیں گی کہ کوئی خلائی مخلوق حملہ آور ہو سکتی ہے یوں سنسنی پھلا کر لوگوں کو نفسیاتی خوف میں مبتلا کیا جائے گا اور انہیں اس طرح سے اپنی نئی گورنمنٹ میں شامل کروایا جائے گا جیسے وہ یقیناً فوری طور پر ریسپٹ کر لیں گے اور دوستو آخری مرلے میں سپیف شو یا سکائی گرافی کے مظاہرے دکھائے جائیں گے جو کہ اسی ہولوگرافک ٹکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوگا جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے اس مرلے کے بھی دو اہم مرلے ہوں گے جس میں پہلے مرلے میں اس پیشنگوئی کو سچ کیا جائے گا جو ہر مذہب نے آخری زمانے کے متعلق ان کے پیروکاروں کو دی ہیں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد حیسائیوں کے مطابق یسو مسیح اور ہندووں کے مطابق آخری اتار جو کہ آخری زمانے میں اسمان سے اتریں گے دوستہ پوری دنیا میں اس آخری مرلے تک ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل کیا گیا تھا لہٰذا ایک دن اچانک امام مہدی ایک عمارت پر ان کے منتظر ہوں گے اور اسمان سے ایک سیڑھی رنما ہوگی جس سے ایک خوبصورت نوجوان اسمان سے زمین کی طرف آئے گا جس کے اردگرد زونتے ہوئے بادل ہوں گے اور وہ بہت جازبے نظر شخصیت کا مالک ہوگا وہ ایک عمارت پر اترے گا تو لوگ اسے عیسیٰ علیہ السلام یسو مسیح یا آخری اتار سمجھ لیں گے جبکہ در حقیقت وہ صرف ایک ہولوگرافک ٹکنالوجی کا دھوکہ ہوگا جو ایک عمارت پر اپنی کاری گری کا نمونہ پیش کرے گا اس کے بعد اس عمارت سے ایک اصلی نوجوان کو نکالا جائے گا جس کے پاس ہر مذہب کی تعلیم اور اندہ تربیت ہوگی پوری دنیا کے لوگ اس کے سہر میں مبتلا ہو جائیں گے اور وہ خود کو مسیح بتائے گا لیکن دوستو در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا یہودی شیطان ہوگا تاکہ جب تک اصلی عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کو زیادہ وقت اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے میں گزر جائے اور دجال اور شیطان کے خلاف وہ کوئی موسر کاروائی نہ کر سکیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس ٹکنالوجی کی مدد سے آسمان پر فرشتوں کے شہر عباد ہیں اور خدا آسمان سے لوگوں سے ان کی زبان میں مخاطب ہو رہا ہے دوستو تصویر کے ساتھ ساتھ ہولوگرافک ٹکنالوجی میں آواز کے لیے الگ سے سیٹلائٹ بھی تیار کیا جا رہے ہیں جو اسی طرز پر آواز کو سیکنڈوں کلومیٹر دور تک پہنچائیں گے جس طرح سے ہولوگرافک ٹکنالوجی سیٹلائٹ سے تصویر کو بھیجتی ہے دوستو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دین حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو دنیا میں جہانم دکھائے جائے گی انہیں نفسیاتی طور پر ٹورچر کیا جائے گا جبکہ نیو ورڈ آرڈر کے ماننے والوں کو دلکش فضائیں اور نظر کو دھوکہ دینے والی ہولوگرافک ٹکنالوجی سے فرشتے اور خدا انہیں سلام کریں گے تو کتنے لوگ اس فتنہ کے دور میں اپنے ایمان پر قائم رہ پائیں گے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ اور ان کے مذہب کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے دوستو حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ پسمانہ ذہن ہو چکے ہیں کیونکہ لوگ کسی واقعہ کے رنماء ہونے پر ریسرچ کرنے کی بجائیں اسے فوراں اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں لہذا جب اس سپیس ہولوگرافک فتنے کا آغاز ہوگا تو لوگ جوگ در جوگ اس کا شکار ہوں گے اس سب کو ممکن بنانے والے نیو ورڈ آرڈر کے رینما جن کا ماضی فیرون سے ملتا تھا اور حال دجال سے ملے گا اور یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دجال کی حکومت میں ہوگا مگر دوستو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے ہمیں علم اور شعور جیسی نعمت سے نوازہ ہے اور اسی لئے ہماری ازمائش کے لئے امتحان بھی بنائے ہیں لہذا یقینا جب وہ وقت آئے گا تو اس فتنے کے دور میں بھی وہ خدا کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس ذات پر کامل یقین کرنے کی اور اس شیطانی فتنہ سے پناہ مانگنے کی جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخری وقت کا بدترین فتنہ ہوگا خدا ہمارے ایمان کی فاوض فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے اقصے کا فرض ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اگاہی پیدا کرنے میں مدد کریں مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں میرے نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹریسنگ ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس ور واشنگ خدا حافظ موسیقی